موسیقی 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 ہویا تھا کہ کچھ تو کچھ ڈیٹیل میں جایا جائے اگر آپ کچھ تین چار پیراز دیکھیں شروع کے تو وچترتہ اس کیس میں ایک بڑی عجیب ہے کیس کے بعد کیس یعنی پرانے نرنے لکھے گئے ہیں سائٹ کیے گئے ہیں جو پڑھنے سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ غلط سائٹ کیے گئے ہیں جو لاغو نہیں ہوتے یا لاغو ہمارے پکش میں ہوتے ہیں یعنی راہول گاندی کے پکش میں یا انوپیوکت ہیں ان کا دھروپیوگ یا استعمال کیا گیا ہے نرنے پہ آنے کے لیے میں ادھار ہوں دو کچھ آپ کو ایک پننے پہ پننے چار پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جایا چاہتا کیس سائٹ کیا گیا ہے اور ان سب کیسز میں سیلیکٹیو لی آنشک روپ سے کوٹیشن دیے گئے ہیں ویہا پکتہ نہیں دیکھی گئی ہے ایک سرین کا کیس اچتم نائلے کا سائٹ کیا ہے ماننے نیائی دیچے جن کا نرنے آج آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے if so the legal position can be laid down that when conviction is on a corruption charge against a public servant the court should not suspend the order of conviction اب یہ underline کیا گیا ہے یہ ماننے سیشنز جج دوارہ underline کیا گیا ہے صرف انہی حصوں پہ rely کیا گیا ہے کیا یہ corruption charge کا case تھا راہل گاندی corruption charge پہ سنگدکت ہیں یا ابھیوکت ہیں دوسرا اوزاران دیا ہے نفجوت سنگھ صدیو کا یاد رہے ویسے نفجوت صدیو کی case پہ مرڈر چارج تھا ہے میں سورنر چارج تھا اس کو underline کیا گیا ہے میں صرف underline portion پڑھ رہا اور یہ underlining میری نہیں پرنٹر کی نہیں ماننے نیادیش کی ہے دوسرا جب آپ نفجوت سنگھ صدیو کا سائٹ کرتے ہیں underline کر کے تو یہ سینٹیز جو آپ نے underline کیا ہے کیا کہتا ہے but the person seeking stay of conviction should specifically draw the attention of the appellate court to the consequences that may arise if the conviction is not stayed راہل گاندی نے کیا کیا تھا یہی تو بتایا تھا کہ پرنام کتنے serious ہیں کہ میرے کو جو مانو ادھکار ہے پارلمنٹ کے اندر بولنے کا یا رہنے کا وہ ملمبت ہو جائے گا اور یاد رہے کہ یہی consequences ایک murder charge میں 2007 میں ماننے صدیو صاحب نے اچھتام نیادیش کو بتایا اور انہوں نے suspend کر دیا conviction murder charge میں اس کو cite کرتے ہیں ماننے نیادیش underline کرتے ہیں لیکن میرے ورودھ لاغو کرتے ہیں یہ آپ کو پاردرشی لکھت روپ سے عام آدمی کو سمجھے والی غلطیاں بتا رہا ہوں میں کوئی کانونی دلیل نہیں کر رہا تیسرا کے سائٹ کیا ہے روی کانتھ پاٹل کا underline کیا ہے وہی کا ہے should draw the attention of the appellate court to the consequences that may arise if conviction is not stayed اپنے دیکھا کہ بپکش بھلے ہی دس طریقی سمجھے بتا رہا ہو بھلے ہی وہ اڈانی مسئلے پر بات کر رہا ہو جی پی سی کی مانگ کر رہا ہو ای ڈی سی وائی کا ذکر کر رہا ہو مہنگائی بیروزگاری لیکن سرکار کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑ رہا ہے لیکن وہیں سرکار کو یہ بھی دکت ہے کہ آخر وہ اپنے وکاس کو جو ڈنکی کے چوڑ پر کری ارثویوستہ ٹھیک ہو رہا ہے دیش میں بیروزگاری کم ہو رہا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے لوگوں تک کیسے پہنچا پائیں گے کیونکہ آخری تو وہ پیش نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسے میں موڈی سرکار کے لیے چنواتی ہیں تو ہے ہی ہے لیکن اس سے زیادہ بپکش کے پاس ہے کہ آخر ان تناہ مسئلے ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کا دل جیت کے انہیں پا رہا ہے اور یہ کانگریز کی سب سے بڑی دکت ہے جو ان کے اندر دکتیں پیدا کر سکتی ہے دیکھتے ہیں کہ آخر دوزر چوبیس کے چنوات میں کانگریز کیا کرشمہ کرے گی جس دنیا کی بائی خبر کے لیے دیکھتے ہیں سپین آئی نیوز مرسکار